اب حرون رشید کا دور ہے امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اب اس نے ایک جادوگر یا جو چیزیں دکھاتے ہیں آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو بلایا اب اس کو بہت شوق تھا کہ کس طریقے سے امام کو کبھی علمی بحثیں کرواتا تھا کبھی کسی کو بلاتا تھا کہ امام کی کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کم ہو کس طریقے سے عذیت کرے کہنے کو بڑا امام کا خیال رکھتا تھا لیکن بہت سخت اندر سے عداوت رکھتا تھا اب اس نے کہا کہ جب امام آئے تو تم کچھ ایسا کرنا کہ لوگ ہسیں اب اس نے کھانے بھی بلائے امام روٹی اٹھانا چاہ رہے ہیں اب وہ اپنے کرتب سے روٹی کو ادھر کر دے کبھی روٹی کو ادھر کر دے یعنی امام کو تکلیف دے رہا ہے جہاں وہ خلیفہ بیٹھا تو اس کے پیچھے کالین تھا اس کالین پر شیر کی تصفیر بنی ہوئی تھی امام نے انگلی سے اچارہ کیا اچھا ہم سنتے تو ہیں یہ بات لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھیں سمجھیں بھی سئی کہ امام کس عالم سے اس شیر کو یہاں بلارہا ہے کس عالم سے بلارہا ہے امام کا اختیار کتنا ہے کس عالم تک امام اختیارات رکھتا ہے امام نے اشارہ کیا تصفیر شیر بن کے آئی کھا گئی نہیں وہ بے ہوش ہو گئے خلیفہ صاحب ان کی امت ہی تنی تھی طاقت ہی تنی تھی بیشارے کی وہ بے ہوش ہو گئے اٹھے تو کہلیں کہ اس کو بھال لیں امام نے کہا جس کو یہ کھا لیں وہ باہر نہیں آتا ہاتھ واتھ جوڑے کے اس کو واپس بجوایا ہے انہوں نے امام چاہتے تو کر سکتے تھے اجزان مہترم لیکن امام امام نے کیوں نہیں کیا ایسا قومیں سو رہی تھی قوم سو رہی تھی امام چاہتے تھے قوم بیدار ہو قوم بیدار ہو کہ ایسے خلیفہ کو ہٹائے اور جو امام کا حق ہے اسے دیں مگر قوم سو رہی تھی اور ایسے واقعات امام کے بہت بہت سارے واقعات ہیں عالم ملکوت کے عالم جبروت کے ملکوت کے